حدیث نمبر 3274 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ مساجد کی ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے حدیث نمبر 3275 حضرت عبید اللہ اسی سنت کے ساتھ اس کی مثل روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 3276 ایک اور سنت کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی مثل مروی ہے حدیث نمبر 3277 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اور سنت کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے حدیث نمبر 3278 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک عورت بیمار ہو گئی تو اس نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاہ تا فرمائی تو میں بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گی پس وہ ٹھیک ہو گئی پھر جانے کی تیاری کرنے لگی اس کے بعد ام المؤمنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور ان کو واقعہ بتایا ام المؤمنین نے فرمایا بیٹھو اور جو کھانا تم نے پکایا ہے اسے کھاؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس میں ایک نماز مسجد کعبہ کے علاوہ مساجد کے مقابلے میں ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے